موسیقی 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 تو اپنے ایمان کا عملی ثبوت بیش کر اور عملی ثبوت یہ ہے کہ قینات کی کسی شئے سے نہ ڈر ہو اگر ڈرنا ہے تو میری ذات جناب سے ڈر میری نا فرمانی سے ڈر ہو میری حکم عدنی سے ڈر ہو میری نرمی سے ڈر ہو کیونکہ اگر تمہارا نفع ہے نقصان آئے سود آئے دیان آئے موت آئے آئیات آئے اولاد آئے دیداد آئے جو کچھ بھی ہے وہ میرے قبرِ قدرت میں ہے اگر میں رضی ہوں تو لوگوں کی ضرورتی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور میں نرمی ہو جاؤں تو لوگوں کی خوشدودی اور رضا مندی تمہارا کوئی سمار نہیں سکتی تمہارا مجھ سے ڈر ہو کس ڈرنے کا حق ہے اور دوسرا حکم یہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک نہ مروں مرنا پر حق ہے جس نے ایک بار اس عالم ناپیدار میں قدم رکھتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے ایک نیک دن یہاں سے رخت سفر مان کے آخرت سفر اختیار کرنا ہے جو زندہ اور موت کی تقریب سہے گا جب آمد مسل رہے کون رہے گا یا نہ لیکن مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بنو کیونکہ پڑھنے کے بعد پیت سلام لانے کا یا ایمان لانے کا کوئی موقع نہیں لے گا تو اس وقت تک نہ مروں جب تک صحیح معنوں میں سچے سچے کھرے مسلمان نہ مان جاؤ تیسرا حقم یہ ہے فرماتے اللہ کے دین واری رسی کو مضبوطی سے پڑھو اور اس کو کبھی نہ چھوڑو یعنی فیرینی کا کام نہ کرو ہمیشہ دیندار بن کے بھی ہو دیندار بن کے مرو آنہ میں بردہ سے بھدرو تو دین کے ساتھ میدانِ حشر میں آؤ تو دین کے ساتھ جنب میں جاؤ تو دین و دیانت کے ساتھ اور جس برے کام سے روگ رہا ہے وہ فرماتہ یہ ہے کہ آپس میں انتشار نہ پیدا ہو لڑائی نہ لڑو جگڑا نہ کرو فترہ سابی نہ کرو کفرہ کبازی نہ کرو کیونکہ اس میں تمہارے دین اور دنیا کا نقصان بھی ہے اور دیان بھی ہے سرگاہ کرو محمد سرگاہ کرو محمد تو میرے دو دو اور دو اور مزور کو ٹھیک دیکھتے سرگزنے کرام اسلام کی حقیقت کے بارے میں چاہتا تھا کہ جب اللہ فرماتا ہے اس وقتا نہ مروں جبکہ پہلے صحیح مانوں میں مسلمان نہ بنوں تو آج دیا تھا کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے بردد ایک اسلام کو سمجھنا پڑے گا مرتب اسلام ہے محمد و آلِ محمد علیہ السلام اسلام کا نام لینے والی بھی ہوئی ہے اسلام کے لیے گاہ سے نکلا خاندان ہوئی ہے جنہوں نے اسلام پھیل آیا وہ حضرات یہی ہیں جنہوں نے بسکر بکلانے پر اسلام بچایا اور سب کوئی قربان فرمایا وہ بھی محمد و آلِ محمد علیہ السلام تو لہذا ان کے دروازے میں جانا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور مسلمان پر کر دینِ برنے کا طریقہ کیا ہے تو انہوں نے جو کوئی فرمایا اس کا تذکرہ دیا جا رہا تھا کہ وہ فرما سے اسلام چند چینوں کے پڑھنوے کا نام آئے چند آنائے ہیں چند آمان ہیں چند معاملات ہیں چند اقلافیات ہیں چند معاشیات ہیں اس میں یعنی اقیلے سے دے کر مر سے دے کر لا تک بھی بھوڑے سے دے کر قبر کی کنارے تک کوئی حمیر ہے کوئی فقیر ہے کوئی شاہ ہے کوئی قدا ہے کوئی اہلویاں کرتا ہے کوئی مجردہ ہے کوئی اہلویاں نہیں کرتا کوئی شاہ ہے کہ قدا کوئی آگے میں یا معقوم اسلام سب کو بتاتا ہے کہ جنگی گزارنے کا طریقہ جائے حکومت مل جائے تو عدالت کرنے کا طریقہ جائے حکومت چھن جائے تو سبر کرنے کا طریقہ جائے خدا امیر بنائے تو وقت گزارنے کا طریقہ جائے اگر اللہ فقیر اور دردادار بنائے تو وقت پات کرنے کا طریقہ جائے اگر میری بچی ہوں تو ان کے ساتھ شروع کرنے کا طریقہ جائے عزمی طرح ہو تو پھر وقت گزارنے کا طریقہ جائے اگر باکشاہ ہے تو ریائے کے ساتھ شروع کیا کرنا ہے اگر ریائے آئے تو شریف آنی شہری بارنی کسی قینا ہے بیماری آ جائے تو صبر کرنے کا طریقہ جائے اور اگر صحیح آ جائے تو شکر آدھا کرنے کا طریقہ جائے یہ ساری باتیں اسلام کے اندر موجود ہیں اور اللہ کی قرآن میں بھی ہیں اور محمد و آدھے محمد کے فرمان میں اللہ حضرت اللہ حضرت بارہ حضرت بارہ حضرت بارہ حضرت بارہ حضرت بارہ حبث السلام کی عزاداری امام حسین باوازے پلند اللہ حضرت امام حضرت اس لئے دین اسلام ایسا مقمل دینا ہے کئناک کا قول دین یہودیت ہو نسرانیت ہو مجوسیت ہو ہندو عظم ہو سیخ عظم ہو یا تیناتا کوئی اور دین و مذہب ہو کوئی تعایٰ نہیں کر سکتا میں یقین کہ نہ کہوں کسی مذہب کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اس کا دین مکمل ہے ایلہ یہ فقر کرتے ہیں تو مسلمان کہ جن کو خالق عد برنے میں سندھ عطا کی ہے کہ اَلْ يَوْمَهَا تَمَلْتُ رَقُو عَدِينَكُمْ وَاَتْ مَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ وَالْعَدِیْسُ وَرَصَمُ الْإِسْلَامَ دِینَ کہ آج کے دن میں دین مکمل کر دیا نمتوں کو کام و قبام کر دیا اور دین اسلام کو بطور دین ہمیشہ کے لئے سوارے لئے منتقات کر دیا دورے مشہور ہمارے بھائیوں کی مشہور تصویر قرآن آئے اس میں بڑھ کر دیتے جانی یعودی دوسرے دورِ خلافت میں دربارِ خلافت میں آئے اور آگر کہا آپ کے قرآن میں ایسی آیت ہے اگر وہ ہماری قابلات میں ہوتی گی تو جس میں وہ ناظر ہوتی ہیں اس کو بھی ایل کا دردار دیتے مسلمانوں کے حریفے نے پوچھا وہ کون سی آئے تھے کہ ہمارے قرآن میں تمہاری قرآن میں رہی ہے وہ پہ لگے ہی آئے تھے کہ آج کے دل میں تمہارا دین مکمل کر دیا ہمارے قابلات کی دین ہے پر مکمل نہیں نسانیوں کے قابلات کی دین مسیح ہے پر مکمل نہیں سارے قضائد کے قابلات کو رسکروں کا بائد کہیں پر مکمل نہیں لیکن مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے قرآن میں وہ آیت ہیں جو قینات کی کسی کتاب میں رہی تو میں ہمارے قابلات کی دین کو تو میں ہمارے قرآن کروں گا اگر مسلمانوں کے خلیصے کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ پہنسی آئے کہ اگر 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 بھی مل دی وہ جانے اور اسے ماننے والے جانے پر اللہ کرم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ہم اس جن کا بھی ایڈم ہے اس برد کا بھی ایڈم ہے اس گھڑی کا بھی ایڈم ہے جب یہ آئے اکری تھی کہ آل یومہ آل کے دن وہ کون سا دن تھا ساری کے اکرام کے اولاد دوا ہیں اٹھارہ دنگیا تھی مدامِ خمِ بدیر تھا جب حیدر قرآن کی غیر قیران ہو چکا سیغمبر یادرہ منکن کو موڑا سہاں پاری اور موڑا قیران در پڑے لوگ کو بارک بادیاں دے رہے تھے اور خان اکر بھئی کی دوری ہیڈا رہا تھا آل یومہ آن خل کو لگو مدینہ کو آن کے دن میں دین کو کفر کر دیگا اللہ اکبر یاد سہو دن کا یاد رہی ہیڈری یاد رہی اللہ اکبر رہیانہ آل یومہ آن کے دن میرے تو تو اب بس میں امامت بضعیتو کل ختم ہو گیا تھا لیکن چونکہ میں نے صرف اکنی نکتہ نگاہ سے ایک مولا علی کی امامت سے گفتگو کی تھی کہ عقل کا صداقہ یہ ہے کہ جو جس کی مسئلہ پر بیٹھتا ہے اس کے صفحات کا مالک کو حامل ہونا چاہے داکٹر کی پرسی خانی ہو تو پھر داکٹر بیٹھے گا جس کی کمی کو پورا در سکتے جو جس کی پرسی خانی کی ہے آنے کی پرسی خانی ہو تو کوئی آنے کی دین بیٹھے گا جو مسائل بتا کے جانے والے کی دمی کو پورا کرتا ہے کوئی وقیر کی پرسی خانی ہو تو وقیر بیٹھے گا تو میں نے کل کی مجرس میں یہ ثابت کیا تھا کہ بس مجرس کیا تھا کہ کوئی نبی کوئی رسول اس مقت تک نبی اور رسول نبیوں سے تھا جب تک معصومانِ خدا نہ ہو جب تک آج تیرے میں لگونی نہ ہو اور جب تک آرہ آمدان کا فرق نہ ہو جب تک بہاتر و دلیر نہ ہو اور جب تک صحیح بھی مویزہ نہ ہو تو میں نے کل کی اجتر کی مجرس میں کہ جانا نبی حاکم کی بسند کر کوئی بیٹھے گا جو پیغمبر کی طرح معصومانِ خدا ہوگا جو آج تیرے میں لگونی ہوگا جو پیغمبر کی طرح معصومانِ خدا ہوگا جو بہاتر و دلیر اور اللہ کا شیر ہوگا اور صحیح بھی مویزہ ہوگا اور ساری نبی کا نبی رواب کر گئے تھا کہ ہم نے پوری طرح ناس کے بھی دوارہ میں پیغمبر کو دیکھا ان کے حالات کو بڑھا باقیات کو جانا ہم اس حدیثیت پر پہنچے کہ پیغمبر اسلام کی ریضت کے بعد پوری آلمین میں پوری زمین اور آسمان میں پوری اللہ کی مصروفات میں اگر پیغمبر کی شفات کا کوئی مالک لگا جاتا ہے پیغمبر کی نمانات کا کوئی حامل نہ لگا جاتا ہے اگر پیغمبر کی مولی ذات کا کوئی حامل نہ لگا جاتا ہے تو قینار میں شرف ہے نہ رکھتا نار کا لگا جاتا ہے نارے تکبیر اللہ اکبر اللہ ارسالیہ اللہ ارسالیہ اللہ ارسالیہ اللہ ارسالیہ اس لیے اقلی طور کے ساتھ اسنیہ کہا کہ جب حیدی کے براہ پر کوئی اور نہیں ائی بری کا ہم پر کوئی نہیں ائی بری کا ہم پایا کوئی نہیں ان کا کوئی ہمپنہ کوئی نہیں یا کون جیسا کوئی نہیں تو پھر دنیا سے کوئی پوچھنا چاہوں گا کہ ائی میں کیا کمی تھی ان کو گھر میں کو بٹھا دیا گیا اور غیروں کو مصرد رسالت کے کوئی جڑا دیا ہے اگر کسی کے بعد کوئی جواب ہے جو دنیا سے یادا کہ ہم ملتا اگر ہی باپ کی باپی ہے کہ پیغمبر کے شباب کا کوئی مالک ہے کوئی حامل ہے اگر پیغمبر کی دنیا کوئی پورا در کرتا ہے تو یا این پورا در کرتے ہیں یا اولاں بیئی میں سے کہ اولاں امام پورا کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے یہ ہمارے پاپ قرآن کی آیات نہیں ہیں یا پہ غمبر خاتم کی رمایات نہیں ہیں جب دلوں کی اقوار نہیں ہیں یہ ہمارے پاپ اور غرائل نہیں ہیں ہمارے انعامہ ایک ہنڈی قدرے ساتھ کی سبھی میں انہوں نے ایک کتاب دکھی ہری بلی کی امامت و خلاف پتیس کا نام ہے انہیں دو ہزار ایک ہزار قریم اقلی پیس کی ہے اور ایک ہزار قریم قرآن و خنہ سے پیس کی ہے کہ مغمبر خاتم کے بعد ان کی مسرد کا وارث سوائے اہلر قرآن میں کوئی مہور نہیں ہیں اور بحمدللہ اردو زبان میں یہ فخر اللہ نے مریعہ کا فرمایا کہ میں نے اس بات کو امامت کے نام کی انیس سو اٹھاور میں جب میں رجب میں پڑھتا تھا تو وہاں میں نے کتاب لکھی جس کے کئی اٹھی چاہوں زبان میں چھپ جو گئے ہیں اور آئی تب بحمدللہ کسی دشمنِ ایلی کو کسی ایلی کے مخالف کو ساری دنیا کے علامہ میں سے کسی کو توفید نہیں ہوئی اس کتاب کے خلاف کلم کھائے جب میں دلائل کا کوئی جواب مانگا بیٹا نہیں سکتا تو لہٰذا ہمارے پاس اقلی دلائل بھی ہیں اور شرید دلائل بھی ہیں اور اس کی طرح ہزاروں روایات بھی ہیں سیکروں آیات بھی ہیں تو میں اترا کر کے در آج چاہوں گا کہ جانت کا کیسہ بھی زیان ہو جائے کسی دلائل کروں گا کہ میرے آج کا مقصد یہ ہے کہ آدم سے شروع کرو اور حضرت عیسیٰ نے مریم کر چلے آؤ ہر دور میں ہر نبی کا خلیفہ خالے کے اکثر نے موتا قابل کیا ہے دنیا ساری اکٹھی ہو کے ایک مثال پیش نہیں کرتا دی کہ کوئی نبی دنیا سے دیا ہو جو اس کی امت نے اجماع کر جو اس کی مصرح کا بارد گوندہ پر کیا جب اللہ ہر قول میں ہر نبی کا خلیفہ اللہ ہم کا خط کرتا رہا ہے یہ ساتھ خلق فرماتا ہے کہ ما کانا اللہ و یحنو کو جنو کو یحنو کو یحنو کو نبی اللہ کی سوا خالے کا ہے یہ نبی اللہ کی سوا خلق فرمتا کب کرنے مانا ہے یہی وجہ ہے ساری دنیا وہ ہم چینل کر سکتے ہیں ایک نبی کی مثال دے دو ایک لاہ چوبیس آگار طبیعوں میں سے یہ پرانہ نبی دنیا سے جلا گیا تھا جو چوباتے جلا گیا تھا اجانک اللہ کی بارکہ میں روانہ ہو گیا تھا پر اپنی بسمہ کے بار اس کا اعلان کر کے نہیں گیا تھا اگر کوئی ان مثال بھی بھی جائے میں مان جاؤں گا حسنین کا نانا بھی پھر آخرت کے سفر پھر روانہ ہو سکتا ہے اور پہلے اعلان اتلافہ کے لیکن اگر دنیا ایک مثال کی پیچھ نگر سہے برکہ پرانہ بھی یہی بتائے پیغمبر کا بیان بھی یہی بلوائے اور تاریخ آلہ بھی یہی بیان فرمائے کہ جو نبی دنیا سے دیا آخری مسلم کے بار اس کا اعلان کر دے گیا نام و نشان بتا دے گیا عمر کے ذہنوں میں بٹھا دے گیا تو پھر آخرین کا نانا آخری نبی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اس کے بعد رسول صحیح آنا تھا اس کا فرد نہیں تھا اس شریعت کا بارد بتا کے جائے کوئی اپنے شہرین کا دروہ کا دکھا کے جائے ہر رباد کی آنکھوں و اینما کا کام کر آنکھے جائے تاکہ جو مانے وہ جنڈر میں جائے جو انکار کرے وہ جہنم پہ اندر بن جائے یقیناً اپنے شریعت کا فیصلہ یہ ہی ہے کہ سغمبر اکرم پر باجر کھا لازم کھا کہ دنیا کو بتا کے جائیں کہ میرے بات میرا قائم ندام کون ہوگا میری علم و عمر کا دارش کون ہوگا سبارہ حافی و اہنما کون ہوگا سبارہ دین و دنیا کا شین شاہ کون ہوگا یا مختصر لفتوں میں تمہارا امام کون ہوگا تو بجے تو اگر ہماری نقل یہ فیصلہ کرتی ہے تو اللہ کا قانون کی یہی کہتا ہے پیغمبر اکرم کا آئین کی یہی کہتا ہے فدرس سلیمہ بھی یہی کہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اثرین کا نانا اس وقت تک دنیا سے نہیں گیا جب تک ایک لاکھ سے ظاہر مجمع عام بھی تلمہ پڑھنے والوں بھی عرب و عجم کے مجمع عام بھی پلانوں کے جنبر پر دکھوں کے جنبر پر انوں کے جنبر پر جا گی اسلام کا خلافہ بیان فرما گی اپنی آقلیت تکرار کر آ گی فرمایا کہ ہلتو حلابِ کم من آنکھوں سے کم او میرا تلمہ پڑھنے والوں یہ تصریف کرتے ہو میں تمہارا آنے میں آنا ہوں لجوارے قام میں تمہاری اولاد میں تمہاری قیداد میں تم سے زیادہ حقے تصور کرنا ہوں سب طرف سے بہا بہا کی عواج پوری ہاں ہاں یا رسول اللہ ہاں مانتے ہیں ہمیں اپنے والوں میں اتنا تصور کرتے حق نہیں جتنا آپ کو حق ہے ہماری اولادوں کے ادازوں نے اتنا حق کے تصور نہیں رکھتے جتنا آپ کو اللہ نے حق لیا ہے جب ساری طرف سے اعلان ہو چکا اقرار ہو چکا جہاں ہمارے والوں جان کی ہم سے بھی زیادہ دلیوں کمکار ہیں تو پیغمبر اجنہ فرماتے یا ری میرے قریمہ جب پیغمبر نمبر کا تھے اہی آکر دائیں طرف پیڑی میں کھڑے ہو گئے پیغمبر نے ہاتھ نیچے کیا اہی بلی کے بابوں سے ٹکڑا اور دنیا کو سامنے دکھا کے اُبتے دنیا کو بابا جلا اہی بھی اہی اہمبر نبی بھی نبی ہے جس طرح کوئی دوتا سے خود بسے کی بابا ہے اے کرے قرار کو اٹھایا دنیا کو دکھایا پیغمبر پیچھے ہیں اہی آگے ہیں اور دنیا کو بکایا کہ جب میں آنکھوں سے اوجہ ہو جاؤں تو یہ ایلی کی سو میں نظر آ رہا ہے من کون کو مولا ہوتا ایلی مولا یہ نہ کہنا میں ہاں کے بتا کے نہیں گیا دیکھنا پر اعلان کر کے نہیں گیا یہ نہ کہنا کہ میں اِن محمد کا بارد تو دیکھو بھی بتا کے نہیں گیا جو مجھے اپنا ہاں کے مانتا ہے جو مجھے اپنا سردار مانتا ہے اس وقت تک اس کا دعویٰ سکر نہیں ہوگا جب تبلیداد ہے جنہیں قرار کا اپنا سردار نہیں مانے گا اے تکبیر اللہ اکبر اے صلی اللہ اے حلویٰ اے حلویٰ اے حلویٰ موسیقی اللہ اے حلویٰ پھر حکم گیا ہے کہ یہ ایک حلیتہ خیمہ نصب کیا جائے خیمہ نک گیا حیدر قرار کو بٹھا بیا گیا ایک لاکھ سے زائد مسلمانہ نے آنم کو مصطفیٰ نے حکم گیا کہ جاؤ ایک ایک ہو کر جناب زندر جناب ہو کر سلیم مولا علیہ ببرتن موبرین جاگر علیہ کو کرو سلام لیکن جا ربنا یا یا سلام علیکم نہ کہنا کہنا سلام علیکم یا اہیران مومنی صحاب اکرام نے سلام بھی دیا امیر و مومنین کہہ کر سلام کیا پھر مبارک بازی عریقین کے بڑے بڑے قدام اور شکیوں کے نام صدراتے ہیں زب بن پہل مدیدنا بھی قادر زدت اسباق اللہ سر مولا یا سباقل مولا کلے مومن و مومنہ اے حیدر قرار اے حیدر قرار مبارک باز ہو مبارک باز ہو آج کے بات آج میرے بھی اور ہر مومن مرد و مومنہ اور اکرام کی آتے جامدار بن گئے ہیں سرداد کرو محمد و حافظ محمد کر سارے پھر و حافظ ہر مهمن میں لگوں بھی ایک ایک اہم ہر محمد ارب امریکہ پر اپنی بسرد کے بارث کا اعلان نہیں کیا اور ان کے سارے انتر دستے رکھتا دردار بنجی کی رسمتہ نہیں کی اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوا تم اقراض کروں گا مسلمانوں تم نائر اللہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہو لیکن دین کا مکمل ہوگا جب ایلی بلی کی امامت کا بھی نگران سر ہوئے سوزے آقا خدا اللہ نے بھئی کی روئی رائی اور دین کی تقلیل کی سندھ دیتی سیرمبر اکرم نے ماں جن کے قوانر ہوا کے پسٹاک مصطفیٰ نے اللہ کا ان لفتوں میں چھوبر ادا کیا الحمدلہ ہے اللہ انبار دین ہی وردانہ میں دیمت ہی برزرد اپنی رسالتی کا بدایت سے ایلی اپنے نبی کار میں اللہ کی حمل و سنا کرنا ہوں اس نے دین مقمل کر دیا اپنی نیمتوں کو کام کمام کر دیا اور میری خب میری سانت پر اور حیدر قرار کی بدایت پر اپنے پسٹوکی کا نظام کر اللہ کی حمل و سنا کرو محمد اللہ نے محمد اللہ کی حمل و سنا کرنا ہے کبھی فرمائے جائے لی ان کا حادر امہ میرے بار میری امت کا حادی ہے جو روح ہے کبھی فرمائے جائے لی اگر میری بار میری علم کا وارثہ ہے اگر میری شہر علم کا دروازہ ہے کانا مدینہ کل علم مائری ارلاع تو ہاں من سیر میں ہوں کے دروازہ تو ہے من عراب العلم فرگیات من اللہ جو میرا علم مقوت حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر باجی میں علیب آلے جائے لی میں سے ہو کر آئے سلام پڑھو محمد وآل محمد صلی اللہ کبھی فرمائے الحق و مائری انوائی ارلاع حق دنیا نہ دو حق کی قنات اگر مدروبہ ہے اگر حق کی مائری کرنا چاہتے ہو تو حق وہاں ملے گا جہاں علی ملے گی کیونکہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ پھر دعا مانگی کہ اللہم آگر حق کا ہے جو ماتا رائی ان یا اللہ جدر جدر میرا بھائی ای پھرتا جائے میں نبی کی دعا ہے کہ حق کی ادھر ادھر پھرتا جائے میں عمر یومی فرما کرتے تھے کہ یا اللہ جدر جدر حق پھرتا جائے ای پھرتے جائے دیکھیں کلمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جدر حق پھرتا جائے ای ادھر پھرتے جائے بلکہ فرمایا جدر جدر ای پھرتے جائے حق ادھر پھرتا جائے کیا پھرتے ہیں اگر فرما دے کہ یا اللہ یہ در حق پھرتا جائے ای اس کے پیچھے پیچھے پھرتے جائے تو ای حق در معموم بن جاتے حق ای کا امام بن جاتا آگے حق ہوتا پیچھے ای ہوتے پھر غمبر کے نہیں جاتا نہ کر ستے یہ ای کا بھی کوئی اور امام ہو جو کہہ بھی ہیں امام القرؑ تو فرمائے ای ای پھر تمہارے اور ہمارے لوگوں کے امام نہیں ای حق کے بھی امام آئیں جیدر ای کرتے آئیں اگر پھرتے 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 پھرتا جاتا ہے وہ یا پہیٰ جو اکدار کی پوجہ پار etc جو پردوں کو سلام کرتے ہیں جو جھٹے قبروں پہ اعلام کرتے ہیں اور حق کو تردامان حکومت میں جراتا سلاش کرتے ہیں پھر رمبر اکرم نے بازے کر دیا اگر کلے بعد حالات بدل جائیں ہی گھر میں بیٹھا ہو اور حیوان حکومت میں کوئی اور لوگ پہنچائیں تو حق نہیں ہوگا جہاں آئی ہوں اگر کسی دیکھو کہ دنیا کو حالات آمانے کا صدق پڑھانے کے لیے خیلی مضوئی کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی جلوہ کر ہوگا جہاں آئی مضوئی کر رہے ہوں گے اگر کبھی دیکھو کہ ہم میرے باپ میری مطلب پر جلوہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں کو دین کا کعبہ فمج کے دواب کر رہا ہوں تو نحضہ یہ بے سارا کوئی بازے کر دیا آپ یہ کر کوئی کہتا ہے دین ابھی نے بدا کر نہیں کی کوئی کہتے نہ قرآن سامن قرآن ناکر سکالت ہوگا تیرا قرآن ناکر قرآن سامن سے جدا ہوگا تو بحمد اللہ میرے کو تو اللہ کے قرآن سے پیغمبر ناکرم سے فرمان سے اور دردان دین کے قدام سے میں سمکھوں کہ جب اللہ کا قرآن بھی پیش کر دیا جائے پیغمبر ناکرم کا فرمان بھی تو کسی مسلمان کو کسی اور تعلیم کی دروت باہی رہ دی نہیں ہے تو کہ اللہ کا فرمان ہے ماتانہ لے قومنن ملا مومنن اراغت اللہ ورسول وامرن ایہا قناہ لحب ورسیرہ کہ فرماتے ہیں جب اللہ میں اللہ اور میرا آخری پیغمبر کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد کو یا مومنہ قیدانے والی آورت کو پھر جو چران کرنے کی کوئی کوئی جائش بات کی نہیں ہے اللہ کا حکم نہیں مانتا تو پھر اللہ کلاؤں چھوڑنا پڑے گا جو بیغمبر آدم کا فرمان نہیں مانتا اس کو قلمہ کسی اور نبی کا پڑنا پڑے گا لیکن اگر اللہ کا اپنا اللہ بھی مانتا ہے تو اللہ کا قرآن بھی ماننا پڑے گا اگر نبی کو نبی مانتا ہے تو ان کا فرمان بھی ماننا پڑے گا اگر تو باہی بان جائے تو پھر پاہی کی سزا تو ہے وہ جزا نہیں ہے ایسا اللہ پڑو محمد و آدم لہذا آپ جنابِ امیر و رومین ہوں یہ ان کے بعد باقی بیارہ احمی طاہرین ان کی امامت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے مصطفیٰ کے قرآن سے ثابت ہے ایک جمعہ اور مارک کرتا جاؤں اور پھر آگے بڑھوں کہ ہمارے بھائی بھی یہ کو مانتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ تو فرمایا کہ میرے پاس میرے پارا جا محسین ہوں گے یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے سننہ کنگاؤن میں بھی ہے کنگاؤن میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ابنِ پارجہ سے غیرہ حینار کی کوئی ایسی کتاب نہیں حدیث ہوگی جس میں پیغمبر اکرم کی یہ حدیث موجود رہو کہ یکون و باپی سنا چرداری پتن کہ میرے پاس میری جانہ شیر پارا ہوں گے میرے قائم مدان پارا ہوں گے تمہارے حادی پارا ہوں گے تمہارے رہتے ہو گئے جو ماں پارا ہوں گے ہر دکتہ جہاں تک ہماری کتابوں کا دعوت ہے اور باقی رابطان اسلامی کی کتابوں کا پیغمبر ان کے نام بھی بتا کے رہے تھے کہ اپنے ہماری یونو کی طالب یہ باقی اماموں کے نام بتائے لیکن باقی ہمارے بھانوں کے قرع علماء کہتے ہیں کہ نام نہیں بتائے تھے یہ آتا ہم نے مدخم کرنے پا میں ایک سفاق نہیں دہنا چاہتا جسے کسی مسلمان کی دل شکنی ہوتی ہو پر اتنا ہر کرو کروں گا کہ در مالے پانا کے نام تو دنیا جانتی ہے بچوں سے پوچھو تو وہ بھی بتا دے گا بڑوں سے پوچھو تو وہ بھی بتا دے گا مردوں سے پوچھو تو وہ بھی بتا دے گی اوٹوں سے پوچھو تو وہ بھی بتا دے گی کہ یہ بارہ کون ہے لیکن ادھر کے بارہ کے نام کسی بڑے سے بڑے بولا نا سے پوچھو کسی پھر قبر اولا نا سے پوچھو پھر اللہ حق دار سے پوچھو تبنے کے اندر پوچھو گناہ سے بارہ کے نام بتا دو اگر پتا دے اس کے ہاتھ کے بیت کر لینا اگر چونچے نہ کرے جس کئی تھی بدلے کہ باب یہ نہ کرے تو پھر سمجھنا دار میں دل کاندہ کاندہ نہیں بلکہ دار میں پورا رشک براہا ہے سلوہ تو سلوہ اے قصیب سلوہ اے رسالہ سلوہ اے حیدری سلوہ سلوہ اے رسالہ سلوہ اے رسالہ سلوہ اے رسالہ سلوہ اے رسالہ جس آپوں میں جو نام لکھتے ہیں جن سے بولانا سہبان شروعاتے ہیں میں خوروں کا تو نہیں بتاؤں گا چھٹے نمبر پر جس کا نام نامی اور اس میں قرامی نظر آتا ہے جو تمام آقائد کی مطابق لکھیں شرعہ قائد ہو شرعہ قائد نسلی ہو شرعہ مقاصد ہو شرعہ بباکت ہو علامہ شمری کی صیرت لگی کی کیسی جلد ہو بغیرہ بغیرہ سب میں لکھائے چھٹے نمبر پر جزید ہے کہ ساتھ کے نمبر پر مران آئے دنیا ان کو مان کے جنت میں جانا جاتی ہے اس ساتھ کی پہ کاؤں نہ مر جائے اے فراغ لڑتی ہے اور ہاتھ میں درواز بھی نہیں صلوات کرو محمد و آدم اس لئے معصمی نے فرمایا مروجت اقلی قلبی محفظ نہ آنا لگئے بل جس کو امہ سابقی آلے محمد فرناتے ہیں اپنے اندر چھٹو دو اپنے گربان میں جان کے دیکھو اگر تم آئے اپنے اندر ہماری بلایت کی شمہ دو شرد ادھر آئے اگر ہماری باپت کی کھنڈک ماتلوب ہو تو پہلے ماں کا شوریہ آدھا کرو جسے تمہارے باپے کی امانت میں خیانت نہیں دی ہے خدا کا شکر باپ میں کرنا مصطفیٰ کا شوریہ باپ میں ادا کرنا پہلے اپنی باپ دامن ماں کا شوریہ آدھا کرے جاں سے دلوں کے ماں میں ہماری محفظ محفظ کرنا ہے حیرت اُس کی ماں میں اُس کے قابل کی آمانت میں جانت کی ہوتی اُس کے دل و جزاق میں ہماری بلایت کی شمہ دو شرد اللہ ہم لاکھ ماں شکر ادا کرتے ہیں جس نے اتنی مدد کے بعد ہم پندوی زندی میں پیدا ہوئے ہیں یہ چونوی کے آخر میں لیکن آج سے دنیا نے سرچے ڈالے اتنی دنیا نے سرچے ڈالے کہ پرزے ڈال دال کے دنیا مر گئی ہر سے غلط کی طرح مٹ گئی لیکن پہچانے والے بھی پہچان گئے کہ سغمبر اکرم کے بعد اگر کائنات کی ہاتھ لو رہنوں ماں ہیں اگر ہمارے دین و دنیا کے شمہ ہیں اگر ہمارے دین و دنیا کے شین شاہ ہیں تو ایلی اور اولاد ایلی ہیں اُن کی سوا کوئی غور نہیں ہے سرگاہ پڑھو اگر ہمارے دین و دنیا ایک چھوٹی تھی کاث باپ تہہ دیا میں بڑھوں بار دمانا ہوتا ہے تڑھوی ہے آپ سے زیادہ قرار نہ ہو جائے وہی ہے اتنا قرار کرنا ہے کہ مولا ایلی ہو گیا باقی ہمارے دیارا امام پورے مل کے بنے بار یہ پہنبر اسلام کے قائم مقام ہیں جو دنیا سے چلے گئے تھے اللہ کے قائم مقام نہیں ہے جو کہ اللہ ہی بھی ہے کہ قیم بھی ہے کیا پہنچے نہ ہو ایلی شہران ہے ہے یا نہیں ایلی شہران ہے شراب پر کا مطلہ کہ اُن کو بیٹسا ہے کہ ہمارے آگے تھے کہنے کے جنار پر غنبر آگراؤں کہ ہمارے میں یہ نہیں کہنے کہ یہ دنیا سے چلے گئے تھے وہ محبت کر دیں پچھا گئے تھے غنبر بالکل زندہ ہے اِنسا زندہ ہے زندہ ہے میں نے کس آمہ سے کوئی روچے یہ دینی کی مراسل کا مطلہ جو پہدہ ہوا تھا یہ جنارے کا مطلہ جو پہدہ ہوا قرآنہ جنارے کے شامل ہوا کہ قرآنہ دیں ہوا مانمہ پڑھتا ہے دنیا میں اِنَّا کا مہیتون وَإِنَّا ہُمْ مَيْتُون پیغمبر دنیا میں موت کا ذائقہ چاہت کے دنیا ترچہ شریف لے جا جوئے ہیں ہمارے دوسرے امام بھی ہاں البتہ پارمہ دارے بھی آئے اللہ کے حکم سے اللہ کی خدرت کے کاملہ سے بردہ لہبت میں کوش آئے وہ قیامت کاملہ کے آئے بھی پہلے پارمہ دارے بھی آئے قیامت کاملہ آئے تو لہٰذا یا موت پر آکے تو قیامت دنیا سے تشریف لے گئے جو براسر سے جگٹی بھی کہتا ہوئے ایک ناظری کا مسئلہ بھی کہتا ہوئے جو قیامت کا مسئلہ بھی جب تک قیامت زندہ تھے دنیا میں موجود سے تو قیامت کا کوئی جگڑہ نہیں کہا آپ جو موجود سے تو لہٰذا اللہ ہے ہیو قیوم نہ کہا خود ہوسین تو ملا نہ اسے نہ نید آتی ہے نہ موگ آتی ہے جب اس کو اون بھی نہیں آتی تو موکتے سے ہے تو یہ ہمارے امام کیوں ہیں یہ پیغمبر اکرم کے قائم مقام ہیں خدا کے قائم مقام نہیں ہیں آپ دن میں یہ ہے اللہ کا قائم مقام کون ہو کہتے ہیں نبی کا قائم مقام کون جو اللہ والا قام کرے جو اللہ والے پرائے ودا کرے اس کو اللہ کا قائم مقام کہتے ہیں اور جو نبی والے پرائے ودا کر کے نبی کی کمی کو خورہ کریں اس کو امام کہتے ہیں اور نبی کا قائم مقام کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے گوڑے مقصدر لفتوں میں اللہ کے کام کیا ہیں یہ مصطفیٰ کے کام کیا ہیں میں قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا اللہ پر آتا ہے پارو نمبر تکیش سورہ رون رون نمبر سا سارا قرآن بیتے بڑا بڑا لیکن یہ آیت ایسی ہے جس اللہ راقی سکھ کے سارے قطعی کر لئے اللہ 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 سلکت سم رزت سم یقیت سم یو یقیت سم م وحل شورت آئے کم م یق و من اللہ فرماتے اللہ کیا کرتا ہے فرمایا پیدا جس کو چاہوں میٹھے دوں جس کو چاہوں جوڑا جوڑا دوں اور جس کو چاہوں باند بناؤں میں دینا چاہوں تو برس تکا اور روض نہیں سبتا نہ دینا چاہوں تو دنیا کٹا کر کسی یعجو ایک 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 جا پیدا کرنا اللہ تکا پھر جس کو پیدا کرتا ہے اس کی روضی کا انکرام کرنا بھی اللہ تکا پھر جب زندگی کے دیر ختم ہو جائیں گے موق دینا بھی اللہ تکا جب کیا مقام کرنا چاہے گا تو لاکھ سالوں پھر موتوں کو پھر حیات نو حفاء کر دیں میدان معاشر بھی زندہ کر دانا بھی میں اللہ کا کام یہ ہیں اللہ کا کام یہ رسول کا کام کیا ہے اللہ فرماتے سورہ جمعہ آج جمعہ جہاں پڑھا جائے گا اس سورہ جمعہ پڑھ جائے گی اس میں ہے رسول امن اللہ اللہ وہ ہے اس مقی کے رہنے والوں میں اس مقی کے رہنے والے کی سر کرتا جن عمد بغر کر دے جا جو چار کام کرتا ہے سب سے پہلے قرآن پڑھ پڑھ سنا کرتا ہے بے لوگوں کے نفوس کا تذکیہ کرتا ہے ساکھوں کو مسلمان بے ایمان کو سائے ایمان اور وردگار کو نیک کبار بناتا ہے اور پھر دوسرا کام قرآن پڑھ سنا پہلے ہے پھر قرآن لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے سمجھاتا بھی ہے اللہ نے ناظر کے دیا ہے اور جو کام حکمت درد بھی گیتا ہے اللہ یکن اللہ اللہ نے جسے حقور بھی بشیر و نبی بنا کر بھی دنیا کو دین بھی پہنچائیں اور یہ بھی بتائیں اگر دین کے عمل کرو بھی تو جنب میں جاؤ گے اور اگر پتام بھی کرو بھی ایمان ہی کہو گے تو جہنب میں جاؤ گے جنب کی خوش بھی سناتے تھے اور جہنب کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے بھی یہ ہے نبی کا دام تو ہمارے پیغمبر اگرم کے بعد آپ قرآن پڑ کے سنانا لوگوں کو قرآن سمجانا لوگوں کو گابروں کو مسلمان بنانا بیمان کو مومن بنانا سرگان کو نیک اگر بنانا اور حق بتاؤ درائیں درائیں کے درد پڑھانا اور لوگوں کو بشارت نظارت کر دین پچانا دین پھیلانا دین بے عمر کرانا یہ ہے نبی کے قائم مقام قدام یاد آل محمد کو بے عمر کا قائم مقام سمجھنا اللہ جو خود جندا ہے وہ آپ کا اپنے کام آپ کرتا ہے اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے ہاں اللہ نے آدم محمد کو یہ شرعہ بدا فرمایا کہ مرد اللہ ہے کہ اللہ تک پہنچ لے نبی جو ایری اور آدم نبی اولاد ایری ہیں یا 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 اللہ زینا مرد اللہ بس قبول رہ نبی جو کام اللہ سے قرانا ہو چاہیے بیمار کسی اب چاہیے یا مقدموں میں کام یادی یا موت و حیاء اللہ سے مانگو بہت محمد آدم محمد کا دیتے جاؤ تاکہ دنیا کو بگا جل جائے کہ شیعہ میں حیدر کرار اللہ کو اللہ ماننے ہیں نبی کو نبی مانتے ہیں امام کو اللہ کا دری اور پیغمبر خاتم کا بڑا قصر بزی جانتے ہیں اللہ کو مرکز تین اور اللہ نراب ہو جائے تو منانے کا وزیدہ علی اور اولاد علی کو جانتے ہیں اللہ کام نہ دارے تو باستہ محمد و آل محمد دیتے ہیں یا پھر کسی بندے کی سوخانش کر دیں خدا تکمیے بدل دیتا ہے پر اہی اور اولاد کے نیوی سوخانش کو بھی آنے کر نہیں سوخانش محمد حیدر 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 تکمیر حیدر 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 میرا یا دوستو یاد رکھو اتنا چان sud نبی مقال بیان کیا چو نبی مان نبی حر و م Eagle اگر موزا جی کو اللہ کا ولی اور پیغمبر کا کلاف مصیح مانا ہے جو ہمیں کل میں نے فکر بتایا گیا کہ لا الہاہ ازاللہ محمد الرسول اللہ حیلی و ملی اللہ فیلی سے لے کر معافیتی ان کا ان کا فرمان بھی مانا پڑے گا ان کا کلام بھی مانا پڑے گا اور ان کے آغان کے سامنے زردن کو بھی جبانا پڑے گا صرف یہ کہہ کر مولا جی کو دھوکہ نہیں دے سکتے درد کر لیں تو یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے یاور پہ تیرے ہیں مولا جی بیت برمائیں کہ میں مان تو کسوں میرے ہو تو پھر بیڑا کار ہو رہا ہے محبت دو کر فتا کام آتی ہے ہم جتر فتا اور پہ تیرے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں دیکھنا یہ کہ مولا بھی ہمیں اپنا بناتے ہیں یا نہیں مولا کن کو اپنا بنائیں گے میں کہے تو یا زبور رہ جاؤ دو کے دو کام کر لو انشاءاللہ بار یہ رجب جلدہ دو آگے بڑھا کے ہاتھ پھیلا کے ہمیں جلد لگا کے فرمائیں گے کہ میں مان تو کم لے رہے ہو تو دو کام کام کے ہیں ایک کام کا نام ہے ایمان دوسرے کا کام کا نام ہے لے کام مدینہ کے سیند شاہ لوگ یہ آج پہ جاتے ہیں کہ وہاں جا کر بڑی محیوسی ہوتی ہے آج آل محمد کے گھروں کے نشان بھی دنیا نے بٹا تھی یہ اتفاق کا کہ مدینہ کے شہنشاہ محمد و آل محمد ہوتے تھے اور آج مدینہ کے شہنشاہ مدینہ سے پوچھ کر چکے ہیں روانہ ہو چکے ہیں اٹھائیس برجہ 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 سانساٹھ ہی گھر کی وہ مدینہ کے شہنشاہ مدینہ چھوڑ چکے ہیں دنیا کا افرور ہے کوئی غریب آدمی کہیں جگر بدلنا چاہے اپنا بطن بابی جادے والا بطن چھوڑ دی کہیں اور جگر جانا چاہے کوئی شہر کے بڑے بھی آ کر پہتے ہیں کوئی تغریب ہے تو بتاؤ کیوں اپنا بطن چھوڑ دی رہے ہو کیوں اپنے بابی جادے کی قبرہ چھوڑ کے نہیں جگہ جا رہے ہو لیکن میں نے تعلیم میں نہیں پڑھا کہ کسی ایک بندل کیا کر ہوسائی نے دی رہی سے کہاں سے مولا پہنڈانے کا روزی کا سایا کہ وہ چھوڑ دی رہے ہو مولا آپ نے کہاں آپ کو کیا رکھا بطن مدینہ چھوڑ کے کیوں ہو جا رہے ہیں البتہ اتنا ملتا ہے کہ بلیر جو حاکم مدینہ کا کہ اس کو اطلاع ملی کے یدید کے پاپے کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے یدید کو جانشین اپنے پاپے کا حال لیا تو اس نے امامِ عالی مدان کو دربار میں گلوایا ذات کا سمع تھا امامِ عالی مدان نے فرمایا اس وقت تو دربار میں جو حضرت مجھے بلانا خطرے سے خالی نہیں امام نے احتیاطی کا اور پر تیس کے امام آلِ بنی آشن کو باب لیا جہاں میں جنابِ آقا والے بنی آشن جنابِ ابو بگردہ باب لی تھے جنابِ ہم سر میں سے امبر قریر جوان میں تھا جنابِ یہ امبر لکھا اس طرح باقی سیز جوان ساتھ لیے اور جب دربار میں پہنچے تو امام نے سب کو دروازے کے کھڑا کر لیا اور پھر میں تنظر جاتا ہوں جب دیکھو کہ میری آباب دارا کو نمد ہو جائے تو تو منبر آجا جناب سے امام جب دربار میں تشید لے گئے ہاتھ میں پورسی پیش کی امام کو سر تشید رجلے کے رجل میں بیٹھ گئے اس نے بتایا کہ درانے کے انتقال ہوگے امام نے برگا اِنَّا لِلَّا وَاِنَّا الْرَاجِوں ظَلُمِ سر جا پڑا اس نے کہا کہ یزید کو حاکم بنا دیا دیا ہے اس کو حکم ہے کہ یا آپ اس کی بیعت کریں یا کہ آپ کا سر کلم کر کے نشان دیں دیتی اجاز یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا کہ تم بھی سنو میں ہوں امام اور یہ لید ہے فاسق و باجلوں پہ ایمان بس نیدہ جو بایو بس نا مجھے سا پاک دا دیمان سب یہ سے نجس آبی کے آپ کے ہاتھ نہیں کر کرتا اس نے کہا اچھا نوبا اگر آپ ایت نہیں کرنا جاتے میں آپ کو مجبور نہیں کرتا امام باپا کیانے کے لئے اٹھنی ہی تھے کہ مرمان بیٹھے تو میں جب دکھو اگر اس منہ حضیر پتھ کی نکڑ رہے تو پھر تمہارے کابو میں نہیں آئیں گے مرمان باپا ہوگا ابھی بید لے لوں امام نے ازدرہ اس سے دے لے لے نظر ہے او بروان یب نظر کا امام کی آواز کا بلند ہونا تھا یہ تیر جمانہ نے بنیا جہاں کلوار علاقہ دی ہوئے دربار میں گوزائے امام یعنی مقام کو روز رہے ہیں یہ لڑنے کا ضابط نہیں یہ مرنے مارنے کا ضابط نہیں میں اجت کروں گا اے مصفل اللہ دا اے ہم چگرے پہ ہم بگر یقبر آئی باب اپنے بابی کی حمایت میں دربار علاقہ دربار کے گوزائے لیکن اس بلتار کا حافظ ہے جب آسا بابا کہنا پہل میں ناشر لکھوں کا پہل میں زابر زبور حضر رسول عقرہ امام عالی مقامہ پسائے اپنے نانے کی مزار دے گئے اپنی اممہ کی مزار دے گئے اپنے بھائی اصل کوئی سبا کی جارت گی اور وہاں کہا کہ جانا حالہ پیچے پیدا ہوگے ہیں کہ میرا مبینے میں رہنا تو آج ہو گیا ہے ماما میں آپ کی رفاہ کر جوڑنے کا ضرور ہوں بائی جان جوا رہنا آپ حقینا میری لیے رہنے کے قابل نہیں رہا واپس آئے اور سوچ رہے تھے اگر یہاں رہتا ہوں مجھے شہید کر دیا جائے گا یا غیت کیلئے مجبور دیا جائے گا تو آلہ ہی رڑ کر کے جاؤں تو کہاں جاؤں اگر کئی نیل کو مت آئے آخر امام نے فیصل رہ گیا سنیلہ کے گھر کھانا کا با جاتا ہوں سنانچے پھر سوچ رہے تھے اگر یہاں جاؤں یا اپنی فہنوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاؤں آیا اپنے خاندان کو ساتھ لے جاؤں یہ جہاں چھوڑ کے جاؤں امام نے یہ فیصل رہ کر دیا کہ میں جاؤں گا تو اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے جاؤں کسی نے کہا کہ اپنے عذاب نے کہو گا اگر آپ جاتے ہیں تو بیٹوں کو ساتھ لے جائے امام نے فرمیت جس مقصد پر یہ میں جا رہا ہوں وہ مقصد نمبر نہیں ہوتا جب کم میری بیٹوں کو بھی ساتھ لے جاؤں میں شہید ہو جاؤں گا میری بیٹوں کو بھی ساتھ لے جاؤں مولا باپا بڑھ 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 پھر ہم مریعترام کے دعوے کی کھڑا دیکھتے ہی تھے اور سلام بھی نانے کو کچھ جاتے ہیں سلام علیکہ یادتہ سلام علیکہ یادتہ زخ spending آپ جاتے ہیںż یہ ہے وہ بیٹوں کو arranک گا آج ان کا نوازہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکھی جا رہا ہے اس وقت ابو سوگیان نے بے ممبر کو مجبور کیا تھا آج ابو سوگیان کا کوکہ امام کو مجبور کر رہا تھا لیکن آج کروں گا پیغمبر کی حجرت میں اور حسین دینی کی حجرت میں بڑا فارکہ ہے یا پیغمبر نکلے تھے تو کوئی بیگی ساتھ نہیں تھی کوئی بیگی ساتھ نہیں تھی کوئی خاندان کا چھوٹا بڑا صاحب نہیں تا کے بیگی نکلے تھے اور انہ نے تسلی دی تھی کہ بلدی فردہ لے کر قرآن لگا تو غیرہ مار ہے میرا بیگ جبراؤں نہیں میں باقی آزم مان کے تمہیں مکھے باپک لوٹاؤں گا تو پیغمبر کو یقین تھا ایک دن آئے گا کہ میں باتِ آزم ملتر نقشی میں داکھن ہوں گا یہ سارے کا پھر میرے سامنے سر نے کن ہو جائیں گے لیکن حسین کو یقین تھا آج میں ڈالے کا نوزہ چھوڑ دے جا رہا ہوں پھر زندہ واپس مدینے نہیں آو گا میرے بیٹے واپس نہیں آئے گے پھر پہنے آئے گی پھر پھڑ پھڑ کے آئے گی تو لہاں کا امام سلام بھی کرتے جاتے تھے اور نانے کا مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے آج مدینہ بیران ہے آج مدینی کے مدیبار اس مدینہ چھوڑ کے پھر زندہ کے جائیں گے جب وہاں کا نام نہیں ملے گی تو کربلا کو جا کر کربلا کو اللہ بنائے گے اور وہاں ایسے دیڑا لے گے اس دنیا کی کربلا زیارت کا بن جائے گا اور تو بھی کیا مقدر دنیا بہا سلام اور کلام کرنے کے لئے آزی دیتی رہے گی علا لعنت اللہ ہے حلق قوم زالبین بردہ یا